گھاٹی میں سینہ کا ایکشن جاری ہے بل میں چھپے آتنکیوں کی تلاش میں سینہ سرچ آپریشن چلا رہی ہے راجوری کے جنگلوں سے لے کر کپاڑا تک چپے چپے پر سرکشہ بلوں کی کامبنگ چل رہی ہے سینہ کے ٹارگٹ پر وہ آتنکی ہیں جو سرحت پار سے گھز پیٹ کر گھاٹی میں داخل ہو چکے ہیں جمہو کشمیر کا ماحول خراب کرنے کی ناپاک سازش رچ رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہی ہے پاکستان کی سینہ جو آتنکی مارے گئے ہیں ان کے پاس سے ملے سامان سے خلاصہ ہوا ہے کہ آتنکیوں کی مدد پاکستان کی سینہ کر رہی ہے آتنکیوں کو ہتھیار مہیا کرا رہی ہے آتنکیوں کو پاکستانی سینہ کے افسروں نے ٹرین کیا ہے آتنکیوں کو جمہو کشمیر کے ہر علاقے کی جانکاری دی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آتنکی چھپ کر حملہ کر رہے ہیں لیکن اب آتنک کے سرناش کے لیے سینہ نے فول پروف پلان بنایا ہے بل میں چھپے آتنکیوں کو وہیں مارنے کی تیاری ہے ساتھی آتنکیوں کے مددگاروں پر بھی ایکشن ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے ایل جی نے پاکستان کو چیتاونی دیتے ہوئے دو ٹوک کہا ہے کہ یہ خون کے ہر قطرے کا حساب ہوگا نہ آتنکی بچیں گے اور نہ ہی آتنکیوں کے مددگار حالانکہ اب سوال ہے کہ پاکستان اتنا باکھلایا کیوں ہے اور آتنکی سازش رشنے والے پاکستان کا علاج آخر کیا ہے اسی مدد پر چرچہ کریں گے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جلیں گے لیکن اس سے پہلے یہ خاص ریپورٹ آپ کو دکھا دیں کپڑا سے کلگام تک پنچ سے رجوری تک پٹھانکوٹ سے دوڑا تک آتنک کے خلاف سینہ نے سب سے بڑا آپریشن لانچ کر دیا ہے بل میں چھپے آتنکیوں کی تلاش تیز ہو گئی ہے جنگلوں کی کھیرابندی کر دی گئی اور جمہو کشمیر کے انہی جنگلوں میں آتنکیوں کی قبر کھوٹ دے کا پلین تیار ہو گیا آج بھی کپڑا کے لولاب سیکٹر میں ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے جس میں ایک آتنکی کو فلحال دھیر کیا گیا ہے اور سینہ کا ایک جوان بھی اس مدبھیڑ میں شہید ہوا ہے بیتے کئی دنوں سے لگتار گسپیٹ کی کوششوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کشمیر کے کیرن سیکٹر سے لگتار گسپیٹ کی کوشش کی جاری ہے اور سیما پرتائنات جوانوں نے ان کوششوں کو وفل کیا بار بار سرحت پار سے گھسپیٹ کی کوشش ہو رہی ہے جسے سینہ نے ناکام کر دی پچھلے ایک مہینے میں سینہ نے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے بارہ آتنکیوں کو دھیر کیا ہے اور ان کے پاس سے جو سامان ملا اس سے پاکستان کی ناپاک سازش کا خلاصہ ہو گیا خوفیہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے آتنکیوں کو پاکستانی سینہ کے ریٹائر ادھگاریوں نے ٹرینڈ کیا ہے پاکستانی سینہ نے آتنکیوں کو آدھورک ہتیار مہیا کرائے دی سینہ کے پاس سے ملے اور گھسپیٹ میں پاکستان کی سینہ آتنکیوں کی مدد کر رہی تھا سرحت پار سے گھسپیٹ کرائے آتنکیوں کا منصوبہ جمہو کشمیر کو سلگانے کا تھا گھاٹی میں نفرت فیلانے کا تھا لیکن اس سازش کو سینہ نے کچل دیا وہیں جمہو کشمیر کے اوپرا جپال نے بھی پاکستان کو سیدھی چیتاب بھی دی کہ خون کے ہر ایک کترے کا بدلہ لیں گے پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دیں گے آتنکوادی ملک پاکستان جمہو سنبھاگ میں سانتی بھنگ کرنے کا کچھ ست پریاس کر رہا ہے ترقی کی گتی کو روکنا چاہتا ہے آپ سبھی اس بات کو ہمیسہ یاد رکھیں کہ پاکستانی آتنکوادیوں دورہ کیے گئے رکھ کے ایک بھونت کا حساب ہوگا اور جرور ہوگا اور ٹھیک سے ہوگا صاف ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر کرگل جیسی سازش رچنے کے لیے ٹریڈ کر آتنکیوں کو بھی جائے لیکن اب آتنک کے خلاف ایکشن ہوگا ہر آتنکی کا حساب ہوگا بل میں چھپے آتنکیوں کو جہنم بھیجا جائے گا سیما کے اس پار ہو یا اس پار آپریشن وناشک سے آتنک کا سبناش ہوگا بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز اور اس سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کٹوا سے آتنکیوں کے دو مددگار گرفتار ہوئے کٹوا کے ملہار علاقے سے دونوں کی گرفتاری ہوئی ہے آتنکیوں کو وائی فائی اور کھانا مہیا انہوں نے کرایا تھا جمہ کشمیر پولیس ان دونوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے آتنکیوں کو وائی فائی اور کھانا انہوں نے مہیا کرایا تھا یہ دو مددگار یعنی کٹوا میں جو آتنکی گھٹنا ہوئی تھی جب سینہ پر حملہ کیا تھا جس میں پانچ جوان ہمارے شہید ہوئے تھے اب پوچھتا جمہ کشمیر پولیس ان دونوں ہی مددگاروں سے کر رہی ہے کچھ بڑا خلاصہ یہ مددگار کر سکتے ہیں اور بہن دو سایہوگی اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں عجی جانڈیال میرے ساتھ ہیں جمہو سے اور عاشق میر سری نگر سے میرے ساتھ ہیں عجی اس بارے میں بتائیے جو دو یہ لوگ پکڑے ہیں ان سے جمہ کشمیر پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے کہاں سے یہ پکڑے گئے اور کیسے پولیس دراصل یہ جو علاقہ ہے ملہار کا یہ دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پر جنگل کے علاقے میں آتنکی جو ہیں وہ چھپے ہوئے تھے اور آپ کو بتا دوں کہ جو کٹھوہ میں حملہ ہوا تھا سینہ کے کافلے پر جس میں چار جوان شہید ہوئے تھے اس میں لگاتار جانٹ چل رہی تھی اور جانٹ میں پائے گا کہ آتنکیوں کے مددگار جو ہیں سہائق جو ہیں وہ یہ ہیں لیاقت اور راج نام کا یہ وقتی جو ہے ملراج جس کا پورا نام ہے یہ دراصل ملہار کے رہنے والے ہیں اور کچھ پیسوں کی عبز میں انہوں نے آتنکیوں کو کھانا اور جو ہے باقی مدد جو ہے وہ انٹرنیٹ جو استعمال کرنے کے لیے وہ مہیا کروائی تھے اور اسی کے مدد سے آتنکی جو ہیں اس علاقے میں پہنچے جہاں پر سینہ کے کافلے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں آسینہ کے جوان شہید ہوئے تھے اور اسی کے بعد سے لگاتار جو ہے وہ معاملہ درج ہو کے جانچ ہو رہی تھی ان دونوں کو پرائیم ایکیوز بتایا جا رہا ہے جنہوں نے مدد دی تھی اس کے علاوہ چالیس ان لوگ ہیں جن کو ہراست میں لے کر جن سے پوچھتا چل رہی ہے کیونکہ الگ الگ علاقوں میں آتنکی دیکھے گئے انہیں آتنکیوں کو مدد بھی لی اور آتنکی پچھلے کافی دنوں سے وہاں پر جو ہے وہ سروائیب کر رہے تھے وہاں چھپے ہوئے تھے اب اس معاملے میں جو ہے سرکشہ بلو نے جانچ کو آگے بڑھانا ہے اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آخر کار اس پورے نیٹورک کو اس علاقے سے کیسے اکھاڑ فینکا جائے کیونکہ جمہو کھتے میں لگاتار ڈوڑا ہو کٹھوا ہو دنپور ہو ریاسی ہو راجوری ہو پنچ ہو سامبہ کا علاقہ ہو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ آتنکی ایکٹیویٹیز پیچھے کچھ سمیہ میں دیکھی گئی ہے اور یہ آتنکی لگاتار جمہو میں کہیں نہ کہیں آتنکی گھتی ویڈیوں کو انجام دینے کے پریاس کر رہے ہیں چلیے آشق میر صحیح پوچھ لیتے ہیں کیونکہ مڈھ بھیڑ ابھی بھی چل رہی ہے وہاں پر جو گھسپیٹ کی کوشش تھی ایک آتنکی کو اس میں مار گرہ گیا تھا ایک جوان بھی بھارتی سے نگست شہید ہوا آشق ابھی کیا چل رہا ہے بارڈر پر ایلو سی پر دیکھیں اگر ہم بتائے تو پیتے تین دنوں سے لگاتار خیرن ہو یا لولاب علاقے میں ہو جہاں پر سرچ آپریشن چل رہا ہے کیونکہ تین دنوں سے لگاتار مدھر چل رہی ہے لولاب کے ارادتے میں اور یہاں پر جو ہے ایک آتنکی کو جو ہے ڈھیر کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے تین آتنکیوں کا یہ گروپ وہ انفرٹریٹ کر کے ریسنٹلی کپوارہ پہنچ گیا اور کپوارہ کے لولاب علاقے میں اس وقت بڑے پائمانے پر سرچ آپریشن چل آیا جا رہا ہے یہ آتنکی جو ہے جنگلوں کا سہارا لے کر جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں لیکن سینہ کی طرف سے کوموینگ آپریشن لولاب کے علاقے میں چل آیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جنگلی علاقہ ہے بیدے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار انفیلٹریشن اٹامپس کیے جا رہے ہیں اور انفیلٹریشن اٹامپس کے کئی سارے آتنکی ابھی تک جو ہے مارے گئے ہیں اور اگر ہم آپ کو بتائیے بھی بتائیں کہ ایلو سی سے بھی کئی بات جو ہے اس طرح کی گسپیٹ کی کوششیں لگاتار کی جا رہی ہے یعنی جنگلی سیماورتی علاقے ہے کشمیر کے یہاں سے گسپیٹ کی کوششیں لگاتار ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم پیوکی کی بات کرے تو پیوکی میں ان آتنکیوں کی سنکھیا جو ہے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کو لے کر اب یہ آتنکی اسی فراق میں ہے کب ان کو موقع ملے کب یہ گسپیٹ کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جائے لیکن سرکشہ بلوں کی طرف سے جو ہے ان کو وفل بنایا جا رہا ہے جو بھی آتنکی گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور اسی طرح انکاؤنٹر جو ہے اس وقت اسے روز بھی کپارہ کے لولاب علاقے میں چل رہا ہے جاپت فلال ایک آتنکی کو جو ہے ڈھیر کیا گیا ہے اور اس کے لئے کا ایک جوان بھی اس میں جو ہے شہید ہوا ہے یہ آشک بتایا جاتا ہے کہ تین سے چار آتنکی یہاں پر ہو سکتے ہیں جو گسپیٹ کی کوشش میں تھے بلکل اگر ہم بیٹے کچھ دن پہلے کی بھی بات کریں تو اسی طرح آتنکیوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا یعنی بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے جتنی بھی سیماورتی علاقے ہے وہاں سے گسپیٹ کرنے کی کوشش ہے اور یہ آتنکیوں کا جو ہے پانچ پانچ کر کے یہ گروپ بناتے ہیں اور پھر اسی طرح جو ہے انفلٹریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلی آگے جانکاری لیں گے فیلال بہت بہت شکریہ آجائے آپ کا بھی اور عاشق آپ کا بھی بہت بہت دھنواد اور اس سے چرچہ کوئی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر ابی جی جسروٹیا ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی کے کپیل سنگ پروکتہ کانگریس کے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید الہی ہوں گے ہمارے ساتھ پورو منتری رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی پارٹی کے ایس پی وید صاحب ہمارے ساتھ ہیں پورو ڈی جی پی ہیں جمہو کشمیر کے میجر جنرل ریٹائر جے کے بنسل صاحب رکشہ وشش شگ جانے مانے ہمارے ساتھ ہیں ایس پی وید جی جو سچویشن ہے اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو کیا اسٹریٹیجی میں کوئی پھیر بدل کیا ہے کیونکہ جو آتنکی گھٹنائیں لگاتار بڑی ہیں ہم آج جو ذکر کر رہے ہیں کرگل کا کر رہے ہیں کرگل کے پچیس سال پورے ہو رہے ہیں چھبیس تاریخ کو وجہ دیوس منایا جاتا ہے کرگل کا پچیس جولائی کو اس وقت بھی یہ گھسپیٹ بڑے پیوانے پر دیکھی گئی تھی تو کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں سیمیلیریٹی دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے نمشکار آپ کا مجھے بلانے کے لیے بہت بہت دنے بات دیکھیں ایسا ہے جس طرح سے گھسپیٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں لولاب میں اس وقت انکاؤنٹر چل رہا ہے کل سے لولاب کنیکٹڈ ہے کیرن سے ادھر سے بانڈی پور سے میں خود دی آئی جی رینج بارہ مولا رہا ہوں اس کے بعد دی جی پی بھی رہا ہوں میں جانتا ہوں لولاب میں کئی بار آپریشن کی اور کافی گھنے جنگل ہیں چاروں طرف اور جس طرح کیرن سیکٹر میں آپ نے دیکھا دو تین بار ایسی کوشش کی گئی ہے انفلٹریٹ کرنے کی ایک بار تین مارے گئے ایک بار دو مارے گئے ابھی ناسٹ ویک کی بات ہے اسی طرح کی کوششیں گریز کیر کرنا اور اوڑی کے سیکٹر میں بھی ہو رہی ہیں تو یہ سوچنا کہ صرف جمعوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ انہوں نے سٹیٹیجی میں تبدیلی لائی وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے پہلے کیا بکاس یہاں سیکیورٹی کے گیپ تھے فورسز یہاں سے موب کی گئی تھی آپ جانتے ہیں جس طرح سے لاداک میں حالات بنے تھے انڈو چائنا بارٹر پہ آئی بال ڈو آئی بال ڈیپلائیمنٹ تھی انڈیا کی اور کشمیر میں پریشر تھا اس کو ہیز کرنے کے لیے اس کو آرک اف ٹیررزم جو پچھلے جمہو ریجن بلکل پندرہ سال سے پری تھا اس کو انہوں نے انوال کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پریشر ہیز ہو فورسز کا سپریڈ ہو اور یہ جو گورنمنٹ کا نیریٹیو ہے کہ تین سو ستر کے بعد حالات بہتر ہو گئے اس کو کس طرح سے پنچر کیا جائے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے جمہو سیکٹر کے بھی جوری پونچ اور لو سی کے سیکٹر میں اور کٹھوا سامبہ جمہو کے اپوزیٹ سائیڈ آئی بی سیکٹر میں شکڑگر اور یہ جو علاقہ ہے میرپور کا اس طرف بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جتنے پچاس ساٹھ ٹیریس جو آلڑی اندر آ چکے ہیں جمہو ڈیویجن میں اس سے اتنے اس سے تھوڑے جیادہ ان لانچنگ پیڈز میں پاکستان کی فوج ان کو ٹریننگ دے رہی ہے ان کو ہتھیار دے رہی ہے ان کو رستے دکھا رہی ہے روٹس کی ٹریننگ دے رہی ہے کہاں سے انفلٹریٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ سارے ویڈیو بھی ساروڈینک ہو رہے ہیں تو دیکھئے اس میں بہت ساری سیمیلیارٹیز میں کارگل وار سے آپ کا سوال ہے اس کا دیکھتا ہوں کارگل میں اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنی لائٹ انفینٹری کے سارے لوگوں کو لاکر وہاں ان ہائٹس پہ بٹھایا تھا انفلٹریٹ کر کے تو پتہ نہیں اس کا نمبر کیا تھا مجھے اب یاد نہیں کونسی لائٹ انفینٹری تھی ان کی اسی طرح جو ریپورٹس یہ ہیں یہ جو گروپس یہاں آپریٹ کر رہے ہیں جمہو ڈویجن میں اس میں ان کے آمی کے SSG کمانڈوز ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ویٹل ہارڈنڈ ٹیرریسٹ ہیں جو پکتون خواہ پنجاب کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو ایسی ٹیرین جو ہیلی ٹیرین ہے جو جنگل وارفیر میں ٹرین ہیں جنہوں نے تالیوان کے ساتھ وہاں لڑائیاں لڑی ہیں تو ان کو آدھونی ہتھیار دے کر یہاں پچھلے پہلے ان کو ٹریننگ دی ہے کافی مہینے اور پھر سینہ سے ان کا کوئی لینا